بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام دوست صحت یابی اور خریت اور عافیت سے ہوں گے دوستو ہم نے اسسٹنٹ فارماسیسٹ کا امتحان دینے والے تمام امیدواروں کے لیے اہم ترین مقصر سوالات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس میں ہم آپ کو بہت ہی اہم ترین کے بارے انفارمیشن فراہم کر رہے تھے اور یہ سوالات اسسٹنٹ فارماسیسٹ کے تینوں پیپر یا کوئی سا بھی پیپر دینے والے امیدواروں کے لیے بلکل یقصہ اور انتہائی ضروری ہیں ان سوالات کی بدولت ایک تو آپ کے لیے تمام سلیبس کی دہرائی ممکن ہو پائے گی اور دوسرا آپ کے علم میں مزید اضافہ بھی ممکن ہو پائے گا تو دوستو آج اسی سلسلے کا پارٹ ٹو ہے جس میں ہم آپ کو مزید اہم ترین کوئیسن کی مختصر ڈیٹیل فراہم کریں گے تو دوستو آئیے سلسلہ وائس ویڈیو کا پارٹ ٹو آغاز کرتے ہیں تمام سوالات کو غور سے سنیے سمجھنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں کامیابی سے نوازے روٹری مشین کیا ہوتی ہے عدویہ سازی میں گولیاں یعنی ٹیبلٹ تیار کرنے کے لیے جو مشین یوز ہوتی ہے اسے روٹری مشین کہتے ہیں روٹری مشین کے اوپر ایک برطن لگا ہوتا ہے جس میں دواء کا صفوف ڈالا جاتا ہے جس کو گولیاں یعنی ٹیبلٹ بنانا مقصود ہوتا ہے اس برطن کو جس میں دواء کا صفوف ڈالا جاتا ہے اوپر کہلاتا ہے لوشن کیا ہوتا ہے وہ مائے عدویاتی مصنوعات جو جلد پر لگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یا بیرونی طور پر جلد کے لیے عدویات استعمال کی جائیں انہیں لوشن پکارا جاتا ہے فارمیسی کی اقسام بیان کریں فارمیسی کو چھے قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جن میں کمیونٹی فارمیسی ہوسپیٹل فارمیسی انڈسٹیل فارمیسی کلینیکل فارمیسی فورینزک فارمیسی اور پرچون فارمیسی شامل ہیں فورینزک فارمیسی کی تعریف کریں عدویات کی تیاری سے لے کر مریض ہم پیشہ اور صحت کے ذمہ دار افراد اور دواء ساس کے مابین تعلقات کے درمیان جو رہنمائی ہوتی ہے اس کو فورینزک فارمیسی پکارا جاتا ہے عام طور پر عدالتی فارمیسی کو فورینزک فارمیسی کہتے ہیں یعنی عدویات کے متعلقہ جتنی بھی قسم کے قوانین ہیں ان سب کا متعلق فورینزک فارمیسی یا عدالتی فارمیسی کہلاتا ہے کمیسٹ کی دکان کا انتظام اور تنظیم کو مختصرا بیان کریں نسخہ جات کو وصول کرنا تیاری کرنا نسخہ جات کی پڑتال کرنا قیمت کا تیم ریکارڈ کو قائم رکھنا خطوصر نشہ آور زہریلی عدویہ اور معنی حمل عدویات کی نگرانی اور ریکارڈ رکھنا کمیسٹ کی دکان کا انتظام اور تنظیم کہلاتا ہے فارمیسی کی دکان کے کتنے حصے ہوتے ہیں فارمیسی کی دکان کے تین حصے ہوتے ہیں جن کو فارمیسی نسخہ کی تیاری کا شعبہ پکارتے ہیں فریج میں کون سی عدویات رکھی جانی چاہیے فریج میں درزیل عدویات لازمی رکھی جانی چاہیے ورنہ ان کے خراب ہونے کا خدشہ رہتا ہے ان عدویات میں ویکسین انسولین مچھلی کا تیل ویٹامنس اے وغیرہ شامل ہیں زہریلی عدویات کے ڈبوں پر احتیاط کے لیے کون سی علامت استعمال کی جاتی ہے زہریلی عدویات کے ڈبوں پر عام طور پر ہڈیاں اور سر یعنی ایس کے ایک کی علامت تحریر کی جاتی ہے اور سرخ رنگ سے لفظ زہر بھی لکھا جاتا ہے ایکسپائری کنٹرول کیا ہے فارمیسی میں کوئی بھی ایکسپائر ہونے والی دوائی رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی ایسی عدویات جو کہ ایکسپائر ہونے کے قریب ہوں عام طور پر ان کے لیے تین یا چھے ماہ پہلے متلکہ کمپنی کو اطلاع کی جاتی ہے اور عدویات واپس کر دی جاتی ہیں بل وارنٹی کیا ہے بل وارنٹی اس چیز کی زمانت ہوتی ہے کہ جو دوائی فراہم کی گئی ہے وہ این تنون اور میار کے مطابق تیار کی گئی ہے بل وارنٹی پر دوائی کا بیٹ نمبر کمپنی کا نام تداد وارنٹر کا نام اور اڈریس ہونا بہت ضروری ہے حرارت سے کون سی کیمجی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں حرارت سے درزل کیمجی تبدیلیاں جن میں بھوننا کاربن سازی آتشگیری عمل خاکستر نام یا تی مرکبات کو گرم کرنے سے آفس جن پیدا ہونے کا عمل جس کو ڈی فلیگریشن کہا جاتا ہے وغیرہ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں غیر میاری عدویات کیا ہیں غیر میاری عدویات کو عام طور پر سب سٹینڈڈ میڈیسن پکارا جاتا ہے اس سے مراد ایسی عدویات ہیں جو تصریحات یعنی ایسی تصریحات جن کا ذکر پاکستان یا برکٹش انٹرنیشنل فارماکوپیا کے جدید اور ان ایسنل میں کیا گیا ہو کے مطابق تیار نہ ہوں غیر میاری یا سب سٹینڈڈ میڈیسن کہلاتی ہیں ایسی عدویات جن میں جزوی یا مکمل طور پر کوئی گندی گلی سڑی چیزیں شامل ہوں یا کوئی نقصان پہنچانے والے بکٹیریا یا دوسری قسم کے مایکرو اورگانیزم فنگس وغیرہ شامل ہوں عام طور پر ان کو ایڈل ریٹی ڈرگ پکارتے ہیں کانٹر فیڈ میڈیسن کیا ہے کانٹر فیڈ میڈیسن سے مراد ایسی عدویات ہیں جن کا لیبل یا بیرونی پیکنگ کو دیکھ کر کسی دوسری کمپنی کی دوا کا دھوکہ ہوتا ہو جو اس طرح کے لیبل یا بیرونی پیکنگ میں استعمال ہوتے ہیں کانٹر فیڈ میڈیسن کہلاتی ہیں تاریخ اقتتام عدویات یا اکسپائری ڈیٹ کیا ہوتی ہے اکسپائری ڈیٹ سے مراد ایسی عدویات ہیں جو لیبل پل چھپی ہوئی تاریخ کے بعد اپنا میار تاثر قوت وغیرہ کے اعتبار سے بے اثر یا صحت کو نقصان پنچانے والی چیزوں میں شامل ہو جائیں اور جس تاریخ کے بعد اس سے فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اکسپائری ڈیٹ یا اکسپائر ہونے والی میڈیسن پکاری جاتی ہیں جالی عدویات کیا ہوتی ہیں جالی عدویات یا سپیریس میڈیسن ایسی عدویات کو کہتے ہیں جو کسی کمپنی کا جالی لیبل لگا کر فروخت کی جا رہی ہوں یا تیار کر کے مارکیٹ میں بھیجے جانے والی ہوں جالی عدویات کہلاتے ہیں مش برانڈ میڈیسن کیا ہیں ایسی عدویات جو مقرر کردہ طریقہ سے لیبل پر نہ دی گئی ہوں جس کے لیبل یا پیکنگ میں کوئی لفظ بیانی عدویات اطلاع کی اجزاء جیسے ذابطوں کے تحت لیبل میں نمائیا چاہیے نمائیا طور پر نہ ہوں مش برانڈ میڈیسن کہلاتی ہیں ریجسٹریشن بورڈ سے کیا مراد ہے ریجسٹریشن بورڈ سے مراد وہ بورڈ ہے جو دفعہ سیون ڈرگ ایکٹ کے تحت قائم کیا گیا ہو ریجسٹر دوا کیا ہوتی ہے وہ دوا جو دفعہ سیون ڈرگ ایکٹ نائنٹی سیونٹی سکس کے تحت تیار کی گئی ہو ڈرگ کوٹ کیا ہوتی ہے ایسی عدالت جو دفعہ سیون ڈرگ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی ہو اور جس میں عدویات ہی کے متعلقہ یعنی فرینزک فارمیسی کے متعلقہ عدالتی کیس سنے جاتے ہوں ڈرگ ایکٹ کہلاتی ہے جالی دوا کیا ہے ایسی دوا جو بظاہر تو دوا معلوم ہو لیکن اس میں دوا کے خاص اجزاء شامل نہ ہوں جالی دوا کہلاتی ہے ڈرگ لیسنس کا منصوخ ہو جانا کیا ہے ڈرگ لیسنس آتھارٹی کسی بھی لیسنس ہولڈر کو ازار وجو کا نوٹس دینے کے بعد ایک خاص مدد کے لیے لیسنس کو معتل یا منصوخ کر دیتی ہے ایسی حالت کو ڈرگ لیسنس کا منصوخی کرنا پکارتے ہیں افیڈرہ سینیکا کیا ہے افیڈرہ سینیکا ایک پودا ہے جس سے ایفی ڈرین حاصل کی جاتی ہے ایفی ڈرین رگوں سانس کی نالیوں کو پھلانے میں استعمال ہوتی ہے بیلا ڈونا کیا ہے بیلا ڈونا ایٹروپین ہائو سین پر مشتمل ہوتی ہے جو تناؤں اور اٹوپتوں کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے افیون کیا ہے افیون یعنی اوپیم اسمی نظام پر اثر انداز ہوتی ہے پہلے تحریک دیتی ہے پھر اسمی رد عمل کو کمزور کر دیتی ہے عدویاتی طور پر یہ درد کو دور کرتی ہے نشہ آور ہے آنکھ کی پتیوں کو سکیڑتی ہے اور آنٹوں کی زائد حرکت کو یہ روک دیتی ہے کچلا کیا ہے کچلا جس کو نقص وامکہ بھی پکارا جاتا ہے ریڈ کی ہڈی کے لیے محرک اور شرید بیماریوں میں استعمال کیا جانے والی شئے ہے ذائقہ میں تلق ہوتی ہے لیکن جتنی حد اس کی مقرر ہے اگر اس سے زیادہ استعمال کیا جائے تو زہریلی ہوتی ہے اور نقصان بھی فراہم کرتی ہے ڈیجی ٹیلیس کے بارے میں بتلائیں ڈیجی ٹیلیس کا اہم ترین جود دائی جوکسن ہے جو قلب کو طاقت دیتا ہے قلب اور شریانوں کے علاج دل کی دھڑکن کے کنٹرول اور پشاب آور دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے سینہ کیا ہے سینہ بطور دست آور اور قبض کشاہ کے استعمال ہونے والی ایک اہم ترین دوا ہے شنٹو نکا کیا ہے پیٹھ کے کیڑوں جن کو راؤنڈ برم پکارا جاتا ہے کے خلاف شدت سے استعمال ہوتی ہے ایلو کیا ہے ایلو قبض کشاہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے لیکن حمل کے دوران اس کا استعمال سختی سے ممنوع ہے گلائش ریزیا کے بارے میں بتلائیں گلائش ریزیا سکون بخش بلگم کو باہر نکالنے کے لئے اور سوزج کو دفع کرنے کے طور پر استعمال کرتے ہیں پیپر منٹ پودینہ کیا ہے پیپر منٹ جس کو پودینہ بھی پکارتے ہیں حازمہ اور خوشبو کے لئے استعمال کرتے ہیں اس میں خام دوا کو بھاپ سے کشید کر کے حاصل کرتے ہیں پیپر منٹ میں رال اور ٹیننٹ ہوتے ہیں مرکب منتھول مرہم منتھول سپرے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے پی سی بی او زلی کوالٹی کنٹرول بورڈ کے اختیارات کیا ہیں بیان کریں ڈرگ انکسپیکٹر کی ریپورٹس کی جانچ پڑتال سیکشن فائیو کے ڈرگ ایکٹ نائنٹی سیونٹی سکس کے تحت اختیارات کا استعمال اور ایف آئی آر برائے مقدمات کا اندراج کرانا وارننگ دینا ڈرگ پورٹ کو کیس بھیجنے کی کوشش کرنا سیل کیے گے میڈیکل سٹورز کو دوبارہ سے کھولنا ٹیکنیکل مشورے دینا اور رہنمائی فراہم کرنا تمام قسم کے کام پی سی بی اوز یعنی زلے کوالٹی کنٹرول بورڈ کے اختیارات میں آتے ہیں عام طور پر اس کو ڈی کیو سی بی بھی پکارا جاتا ہے فارماسیس یا فارمیسی اپرنٹس کی بطور ریجسیشن کروانے کے لیے کیا قابلیت ہیں بیان کریں سبائی فارمیسی کونسل سال میں دو مرتبہ اشتہار دیتی ہے کوئی بھی جگہ ایسی جو امتحان کے لیے مقرر کرتی ہے امتحان کے لیے سبائی کونسل مقرر کردہ فارم پر درخواستیں وصول کرتی ہے کونسل کی مقرر کردہ فیس امیدوار سبائی کونسل کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا ہے امیدوار اچھی شہرت کردار کا حامل ہونا چاہیے ایسا امیدوار جو امتحان دینے کا فائش مند ہو مطلوبہ طلبی قابلیت رکھتا ہو عمر سترہ سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اگر کسی امیدوار کے کاغذات قبول ہو جاتے ہیں تو سبائی کونسل دو ماہ کے اندر اندر امیدوار کو اہل ہونے کی اطلاع دیتی ہے اگر امیدوار کی کاغذات پورے ہونے کے بعد ریجیسرشن مکمل ہو جاتی ہے تو امیدوار کو سائٹ پیٹ جاری کیا جائے گا جس پر امیدوار کا پاسپورٹ سائٹ فوٹوگراف دستکہ شنافتی علامت وغیرہ درج ہوگی اس سائٹ پیٹ کی ایک کاؤپی کونسل اپنے پاس رکھتی ہے اور گم ہونے کی صورت میں امیدوار کو دوسری کاپی فراہم کی جائے گی جو کہ ڈبلیکیٹ کاپی کہلاتی ہے سینٹرل فارمیسی کونسل کی ساکت بیان کریں ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پاکستان یا وفاقی حکومت کسی بھی دوسرے افسر کو اس کا صدر تائینات کرے گی آٹھ افراد نامزد کردہ وفاقی حکومت یعنی ہر صوبے سے صوبائی حکومت کے مشورے پر ایک فرد اور ایک فرد پاکستان فارماسیس اسوسی ایشن کے مشورے سے اور ڈریکٹ کنٹرولر پاکستان اس میں شامل ہوگا سینٹرل کونسل کے کام یعنی رسپونسیبیلٹیز بیان کریں سینٹرل کونسل کے درد زیل ذمہ داریاں ہیں جس میں فارمیسی کے امتحانات کی منظوری دینا منظور شدہ امتحان کے مضامین تجویز کرنا امتحان کے لئے تعلیمی کورسز اور عملے ٹریننگ کی منظوری دینا امتحانات کے لئے داخلہ کی شرائط طریقہ تجویز کرنا تعلیمی کورسز کے لئے تعلیمی میار کا تائین کرنا بطور فارماسیس ریزیشن کی غرض سے فارمیسی میں ڈپلومہ یا ڈگری کو منظور کرنا فارمیسی کی تعلیم دینے والے اداروں کا معاینہ کرنا انسپیکشن کرنا جو ٹیچر صاحبان ہیں ان کی کوالیٹکیشن کا چیکنگ کرنا تمام قسم کی ذمہ داریاں سینٹرل کونسل کے کاموں میں شمار ہوتی ہیں سبائی کونسل کی ذمہ داریاں بیان کریں سبائی کونسل کے ذمہ درزیل ذمہ داریاں ہیں جن میں فارماسیسٹوں اور فارمیسی اپرنٹس کے ریجسٹر تیار کرنا جو کہ تین طرح کی ہوتے ہیں ایک ریجسٹر اے جس میں فارماسیسٹ کا اندراج ہوتا ہے ایک ریجسٹر بھی جس میں اسسسٹنٹ فارماسیسٹ یا فارمیسی تکنیشن والوں کا اندراج ہوتا ہے اور ریجسٹر سی جس میں اپرنٹس سپ رکھنے والے لوگوں کا اندراج کیا جاتا ہے فارماسیسٹوں کو ریجسٹر کرنا اور ریجسٹریشن سائٹکیٹ جاری کرنا فارماسیسٹوں کی ریجسٹریشن کے لیے انتہانات کا انتظام کرنا ایسے امور جو ایکٹ کے تحت تبدیل کر دیا جائیں ان کی وقتن فوقتن چیکنگ کرنا اور ان کے میار کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کرنا اگر کسی کی ریجسٹریشن منصوب ہو جائے تو کیوں اور کس وجہ سے منصوب کی جائے گی سبائی کونسل کسی بھی فرد کی مختار نمائندگی یا شنوائی کا موقع دینے کے بعد جاری شدہ ریجسٹریشن کے سائٹکیٹ کو منصوب کر سکتی ہے اگر ایسا فرد کسی بھی عدالت سے کسی جرم میں سزا یابتا ہو جو سبائی کونسل کی رائے میں اخلاقی بدی بنتی ہو وہ مجرمانہ ذہنیت رکھتا ہو یا عدالت نے اس کے بارے میں ایسا اعلان کر دیا ہو یا وہ پوائزن ایکٹ ڈینجرس نائنٹی نائنٹین ڈرگز ایکٹ نائنٹی تھرٹی ڈرگز ایکٹ نائنٹی سیونٹی سیکس یا اس کے تحت بنائے گے رولز کی خلاف ورزی کرتا ہو فارماسیس کے پیشے سے مطلق کسی بھی ایسے ہدایت نامہ جو وقتاً فوقتاً وفاقی یا سبائی حکومت جاری کرے اس کی تعمیل میں نکام رہے یا نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہو یاد رہے کہ سبائی کونسل اپنی ریجسٹریشن کی تنصیق کے فیصلے پر نظر ثانی بھی کر سکتی ہے ریجسٹریشن کی تنصیق کے بارے میں یاد رکھیں کہ ریجسٹریشن کی تنصیق سے مراد کسی بھی ایسے امیدوار کے سیٹریفکیٹ کو منصوب قرار دینا جس نے امتحان بقیدہ فارماسی کونسل کے زیر انتظام پاس کیا ہو اور کسی بھی ایسے جرم کی وجہ سے اس کی ریجسٹریشن یا سیٹریفکیٹ کو کینسل کر دیا جائے ریجسٹریشن کی تنصیق کہلاتا ہے ڈریک لیسنس کا ختم ہونا کیا ہے ڈریک لیسنس ختم ہو سکتا ہے اگر لیسنس کی میاد گزر جائے اگر میاد دو سال کی ہو اور بعد میں اس کی فیس ادا نہ کرے جس کو رینیو کرنا پکارتے ہیں تو ڈریک لیسنس موطل ہو جاتا ہے اور اس کو پھر دوبارہ سے رینیو کروانا پڑتا ہے عام طور پر ڈرگ ایکٹ کی خلاف برزی پر بھی لیسنس ختم کر دیا جاتا ہے سبائی فارماسی کونسل کیا ہے سبائی فارماسی کونسل سے مراد ایسا ادارہ جس میں محکمہ صحت کا صبائی سیکٹری اس کا صدر ہوتا ہے لیکن غورنامنٹ کسی اور شخص کو بھی اس کا صدر بنا سکتی ہے اس کے پانچ ممبران ہوتے ہیں جن میں ایک سرکاری آفیسر ہوتا ہے فارماسیوٹیکل ایسوسییشن کی صبائی برانچ ممبر نامزد کرتی ہے جو شخص کیٹیگری اے فارماسیس نہ ہو اس کا صبائی کونسل کا ممبر نامزد نہیں کیا جا سکتا ڈرگ انسپیکٹر کی ریسپونسیبیلیٹی بیان کریں ڈرگ انسپیکٹر کو وفاقی یا متلقہ صبائی حکومت متعین کرتی ہے کہ وہ کسی بھی ایسی جگہ جہاں عدویات تیار ہو رہی ہوں سٹور کی جائیں یا فروخت کرنے کا کام ہو معاینہ کر سکتا ہے وہ اور اس عمر کو یقینی بناتا ہے کہ تمام لیسنس یافتہ فیکٹری سٹور دکان میڈیکل سٹور فارماسیز ڈرگ ایکٹ کی پابندی کر رہے ہیں عدویات کے سیمپل برائے معاینہ یا تجزیہ ڈرگ ٹیکسٹنگ لیبارٹل کو بھجوا سکتا ہے اس سلسلے میں کسی بھی شکایت کی تحقیق کر سکتا ہے ڈرگ ایکٹ کی خلاف کر ورسی کرنے پر متعلقہ فرد کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کے لیے ڈرگ کوٹ میں کیس جس کو چلان کہا جاتا ہے بھجواتا ہے وہ تمام ریپورٹس معاینہ جات عدویات کے سیمپل کا ریکارڈل رکھتا ہے تاں کہ ڈی کیو سی بی کے طلب کرنے پر پیش کر سکے وہ کسی بھی جگہ جہاں ڈرگ ایکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہو فیکٹری سٹور میڈیکل سٹور فارمیسی وغیرہ کو سیل کر سکتا ہے اور جگہ کا معاینہ بھی کر سکتا ہے عدویات کا نمونہ برائے تجزیہ لینے کا کیا طریقہ ہے ڈرگ انسپیکٹر عدویات کا نمونہ ناکس اور مذرے صحت سمجھ کر لیتا ہے عدویات کے تین نمونے حاصل کرتا ہے یعنی عدویات کے تین حصے نمونے کے طور پر اکٹھے کرتا ہے وہ اس کو اسی حالت میں پیک کرتا ہے اس پر سیل لگاتا ہے اس پر دواب بنانے والے کا نام مقدار جگہ کا نام تاریخ وغیرہ کا اندراج کرتا ہے ایک نمونہ متعلقہ شخص کو جس سے اس نے وہ نمونہ اٹھایا ایک خود اپنے پاس رکھتا ہے اور تیسرا ڈرگ ٹیسنگ لیبارٹری کو بھجواتا ہے نمونہ لیبارٹری بھیجنے سے پہلے تمام متعلقہ فارم پر پور کرتا ہے چاہے وہ فارم نمبر 3,4,5 یا 6 ہوں اگر ڈرگ ٹیسنگ لیبارٹری دوا کو جالی قرار دے دے تو ڈرگ ایکسپیکٹر اس کے خلاف چلان ڈرگ کوٹ کو بھجواتا ہے مونہ